ہائی فرنڈز میں پرندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم 1948 میں کھل گئی پاول مرفی اور ایڈالف انڈرسن کے بیچ میں ہوئی ایک گیم کی ویڈیو ہے اور فرنڈز یہاں یہ گیم پیریس فرانس میں کھلی گئی تھی جس ٹورنومیٹ میں کھلی گئی تھی اس ٹورنومیٹ کی نائندھ راؤنڈ کی گیم ہے تو آئیے فرنڈز یہاں سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعاتی پاول مرفی نے ای فور کے ساتھ تو سی فائی یعنی سیسیلین ڈیفینس یہاں ایڈالف انڈرسن نے کیا اپنے سمیہ کے دونوں دھرندر کھلا رہی ہیں تو ان کا مقاولہ تو کمال کر رہا ہوگا دی فور سی ٹیکس دی فور نائٹ ایف تھری یہاں اس دی فور پون کو واپس لینے کی تیاری پاول مرفی کی تو بلیک نہیں ہاں کے نائٹ سی سکس کوئی فرق نہیں پڑھتا نائٹ ٹیکس دی فور تو ای سکس then نائٹ بی فائی سکوائر پر اور فرنس اپنی جلدی ہے نائٹ بی فائی سکوائر پر چیز کے بیسک رولز ہیں کہ اپنی ڈیولیمنٹ پوری ہونے سے پہلے آپ کسی بھی پیس کو ایک سے زیادہ بار موف نہ کریں یہاں پول مرفی نے اپنے اس نائٹ کو تین بار موف کر لیا ہے which means where ڈیولیمنٹ میں کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں تو ڈی سکس یہاں پہلے بلیک نے کیا then بشپ ایف فور تو ای فائی واپس اسی بشپ پر اٹیک تو یہ بشپ گیا ای ثری سکوائر پر دینا ہے فائی فرنس ویسے نارملی یہاں بلیک کے لیے جو نائٹ ایف سکس کا ہی موف مجھے بلکل صحیح لگتا ہے لیکن یہاں انڈرسن نے کیا ہے فائی اور اس کا مطلب کلیر ہے کہ وہ یہاں ضرور اپنے اس ایف آن کو آگے بڑھانے ہی والی ہیں اور وائٹ اگر یہاں پونیکشنز کرتا ہے تو بائی ڈیفالٹ بلیک کا ایک پیس ایکسٹرہ بڑی گلدی ڈولپ ہوتا ہے تو یہاں پول مرفی نے کیا نائٹ اسی ثری تو ایف فور بلیک نے اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا بشپ پر اٹیک بنایا تو میرے خیال سے تو بشپ کو بچی لینا چاہیے تھا لیکن یہاں مرفی نے کیا نائٹ اسی دی فائی اور یہاں ان کا ارادہ کیا ہے اس نائٹ اسی دی فائی موف کے بعد ان کے ارادہ بالکل سمپل ہے کہ یہاں ایک چیک دینے کے بعد بلیک کے اس روک کو لینے کا ہے تو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی سوچا تھا کہ بلیک کو کافی پہلے اپنے اس اے پون کو آگے پوش کر دینا چاہیے تھا تاکہ وائٹ یہاں اپنے اس نائٹ کو اس سکوئر پر یعنی بی فائی سکوئر پر زیادہ دیر تک رکھی نہ سپائے تو ایف ٹیکس ای تھری یہاں پہلے انڈرسن نے کیا تو پول مرفی کو یہاں موقع ملا نائٹ سی سیون چیک کنگ اور روک پر فوق کنگ گیا ایف سیون سکوئر پر اور ساتھ ہی ساتھ اب یہاں وائٹ کو ایک اور چیک دینے کا موقع ملا وہ بھی اپنی کوئن سے اٹمینس یہاں پول مرفی کافی جلدی چیک دینے کے ساتھ اپنے پیسز کو ڈبلپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں انہوں نے یہاں کیا تھا کوئن ایف تھری چیک تو اس کا ڈیفینس کافی سمپل ہے نائٹ ایف سکس سے ویسے اگر یہ نائٹ بیچ میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی سیکریفائس کافی اچھا ہے اب یہ کنگ کہا جائے گا مان لو یہ سکس سکوئر پر دو جائی نہیں سکتا درواز یہیں ڈریکٹلی چیک میٹ ہو جاتی ہے اور اگر یہ در بھی آئے جی سکس پون پر تو بھی چیک میٹ ہی ہوتی ہے کیا بیلس ڈیفینس تو یہ نائٹ کا ہی ہے یہاں بلیک نے کیا نائٹ ایف سکس تو بیشپ سی فور اور یہاں ڈریکٹلی ایک ڈسکورڈ چیک کی تیاری ہے وائٹ کی اور خاص کر وائٹ یہاں اس آپشن کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے کی بلیک اپنے سکنگ کو یہاں اس جی ایٹ سکوئر پر سیفری لے جا کر پلیس کر سکتا ہے تو نائٹ ڈی فور یہاں پہلے بلیک نے کیا اور آپ یہاں اس گیم کو دیکھئے پہلے تو کوئن پر اٹیک ہے اور اگلے موو میں یہاں فوق لگانے کی بھی تیاری ہے تو اب یہاں وائٹ کیا کرے وائٹ نے یہاں کیا نائٹ ٹکس ایف سکس چیک ڈسکورڈ چیک تھی کی تو ڈی فائیو یہاں پہلے انڈلسن نے کیا تو بیشپ ٹکس ڈی فائیو چیک اور اب یہ کنگ کہاں جائے میرے خیال سے کنگ ای سیون کے آپشن بیٹر تھی کیونکہ یہاں سے اگر یہ گیم آگے بڑھتی ہے تو کوئن ایچ فائیو مال لو اگر وائٹ کرے بھی وہ یہاں ایک تھریٹ دے اس سکوئر سے چیک دینے کی تو جی ٹکس ایف سکس مال لو اگر بلیک کرتا ہے تو کوئن ایف سیون چیک ہوگا کنگ ڈی سکس سکوئر پر جائے گا نائٹ ٹکس ایٹ شلد ہی کا روک گیا لیکن نائٹ ٹکس ایٹ ٹو چیک کے بعد یہاں بلیک اس گیم میں برابری رکھ سکتا ہے کنگ مال لو ہٹے گا ای ٹو سکوئر پر نائٹ ڈی فور چیک کنگ ٹکس ای تری then بشپ ایچ سکس چیک یہ اوپشن بہت اچھی ہے کنگ جائے گا دی تھری سکوئر پر then کوئن اے فائیو اور جتنا اٹیک یہاں وائٹ لگا چکا ہے بلیک بھی اٹیک کے ماملے میں اتنا ہی سٹرانگیا ہو چکا ہوگا لیکن اینڈرسن سے اس طرح کے موو کی امید نہیں کیا سکتی تھی انہوں نے یہاں اپنے کنگ کو موو کیا پر جی سکس سکوئر پر اپنے کنگ کو بورڈ کے سینٹر کی طرف لے کر جانا خود ہی جبکہ ان کے پاس اپشن بھی تھی یہ موو میں اچھا تو نہیں مانتا تو کوئن ایچ فائیو چیک تو کنگ ٹکس ایف سکس then ایف ٹکس ای تری اور یہاں اس نائٹ پر اٹیک ہے تو یہاں اینڈرسن نے کیا نائٹ ٹکس ای ٹو چیک فوق کا فائدہ اٹھا ہے لیکن فرنس یہاں اس پوائنٹ پر میرے خیال سے even چیس انجن ریکمینڈیشن ہے کہ یہاں اینڈرسن کو جی سکس کی آپشن ضرور کنسلیڈ کرنی چاہیے تھی کوئن پر اٹیک ہوتا تو پہلے تو کوئن بچنی ہوتی کوئن ایچ فور سکوائر پر جا کر چیک دیتے تو جی فائیو یہاں بلیک کر سکتا تھا ادروائز اسے یہاں اپنی بلیک کو خود کی کوئن کو گوانے کا خطرہ ہو سکتا تھا محلوک کوئن ایف ٹو چیک بھی ہوتا تو نائٹ ایف فائیو بیچ میں ہو سکتا تھا یہاں فورس فولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ پون نائٹ کو لے گا تو وائٹ کو بھی یہاں اپنا یہ بیشپ یا پھر اپنا نائٹ کم سے کم ایک چیز تو گوا نہیں ہوگی خیر نائٹ ٹیک سے ایٹ ہوتا تو کنگ جی سیون whatever it is پر یہ گیم پھر بھی بلیک منیج کر سکتا تھا لیکن یہاں اینڈرسن نے کیا تھا نائٹ ٹیک سی ٹو چیک فوق دی تو اس فوق کے بعد یہاں پال مرفی نے اپنے کنگ کو موو کیا ای ٹو سکوائر پر اور شاید اینڈرسن نے کچھ کلکلیشنز کی ہوں گی اور اس کے بعد انہیں لگا ہوگا ریلائز ہوا ہوگا کہ اب اس گیم میں کچھ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے یہاں اس موو کے بعد ریزائن کر دیا پال مرفی کے کنگ کو موو کرنے کے بعد پرنٹس اگر اپنی اس گیم کو یہاں سے آگے بڑھائی تھی تو کس طرح سے مانگے بڑھتی ہے مان لو اگر یہاں بلیک اس نائٹ کو لے تو یہ روکس چیک دینے کو بلکل تیار ہے اور اب یہاں اسی چیک میٹ سے کس طرح سے